السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہیں ری آرڈرنگ سنٹینسز کلاس ٹینڈ سبجیکٹ انگلیش میں آپ کے سامنے بلال مظلوم چونکہ ری آرڈرنگ سنٹینس کے بارے میں یا جملی سنٹینس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سنٹینس جو ہوتا ہے ایک سنٹینس اور میننگفل سنٹینس کو ہم میننگلیس یا سنسلس سنٹینس بنا دیتے ہیں پھرستگورا ہمارے پاس پاس ایک سنٹینس ہے آئی ایم سو انٹیلیجنٹ اس کو اگر ہم جملیڈ آرڈر میں لکھیں گے تو ہم لکھیں گے پہلے ایم سو آئی انٹیلیجنٹ یہ ایک سنٹینس ہے اس کو ہمیں آرڈر دینا ہے اس کو سمجدانی ہے ایک میننگفل سنٹینس بنانا ہے جہاں تاکہ ایک سنٹینس کا سوال ہے ایک سنٹینس میں تین پارٹس ہوتے ہیں پہلا پارٹ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ورب اور اوبجیکٹ اب سبجیکٹ کیا کیا ہوتا ہے سبجیکٹ میں یا تو سبجیکٹ ناون ہو سکتا ہے یا تو سبجیکٹ پراناون ہو سکتا ہے تو ناون سمپل ایک نایم جو بھی نام ہو چاہے علی ہو چاہے باسط ہو چاہے رام ہو چاہے شام ہو چاہے کریم ہو چاہے حبیب ہو یہ سارے جو نام ہیں یہ ناون میں آتے ہیں یا کاؤ ہو یا انیمولز کے نام ہو یہ سارے ناون ہوتے ہیں پلس کے نام ہو یہ سارے ناون ہوتے ہیں اس طرح پراناون جو ہوتے ہیں آئے ہی شی اٹ یہاں پہ ایک چیز غلط جو رائٹنگ میں آئی ہیں ایم ایم نہیں ہیں آئی ہی شی یعنی یہ پراناونز میں آتے ہیں یہ بھی ناون ہوتے ہیں پہلے میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں اس کے بعد ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کر لیتے ہیں پرانے کے بعد ہم آگے ہیں یعنی جو پراناونز ہیں پراناون آئی شی ہی یہ پراناون ہے ان سے بھی ایک سینٹینس شروع کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک سبجکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جیسے کھانا پینا اٹھنا بیٹنا آنا جانا یہ سب جو ہیں یعنی ایٹ ڈرنک کم گو یہ سارے ورب ہیں تو ورب میں ہیں ہم ہلپنگ ورب بھی ہوتے ہیں اس ایم اور ورب ہیر 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 یہ بھی اٹسٹرہ یہ ہلپنگ وربس ہوتے ہیں یہ بھی آت رکھنا اور وارڈل وربس میں ہیں کین می وڈ ٹھیک یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ وربس میں آتے ہیں اور اس کے بعد جو پارٹ رہتا ہے پھرض کرو اس کے بعد جو پارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ اوبجیکٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو سنٹینس ہے am so i intelligent اب پہلے ہمیں ناون چاہیے am ناون ہے کیا نہیں ہے so ناون ہے نہیں ہے i i تو ناون ہے تو پہلے ہمیں یعنی سبجکٹ جو ہے وہ ہمیں ڈونے اس میں ناون یا پرو ناون کیا ہے تو i جو ہے وہ پرو ناون ہے تو ہم i کو پہلے لیں گے i is pronoun تو پہلا جو سبجکٹ ہیں وہ ہے i پہلے i لکھیں گے پہلے i لکھیں گے تو اس کے بعد ہمیں verb ڈوننا ہے i کے بعد verb ڈوننا ہے a verb کونسا ہے a verb am helping verben ہے تو i کے ساتھ am آئے گا تو پہلے i لکھیں گے subject اس کے بعد verb لکھیں گے am اس کے بعد لکھیں گے object کیا لیکھنا ہے object تو اس کے بعد object ہے جو ہے وہ ہے intelligent وہ ہے intelligent تو اس کے بیچ میں ایک word اور ہیں that is so انہیں بہت intelligent بہت intelligent تو meaning sentence اب جب complete ہو جاتے تو word sentence بن جاتا ہے تو ہم لکھیں گے i am so intelligent ایک meaningful اور sentence والا word sentence بن جاتا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس باقی جو sentence ہیں ان کو ہمیں order دینا ہے پھرس کرو ہمارے پاس جو sentence ہیں will take leave your eye will take leave your eye اگر ہمیں اس sentence کو meaningful sentence بنانا ہو اس کو order میں لکھنا ہو تو ہم کیا کریں گے پہلے ہمیں noun یا pronoun ڈونڈ نا ہے pronoun اس میں کون سا ہے pronoun اس میں کون سا ہے تو پہلے جو word جو لکھنا ہے ہمیں وہ ہے آئی وہ ہے آئی تو آئی جو ہے وہ کیا ہے آئی کیا ہے آئی pronoun ہے آئی ایک pronoun ہے تو پہلے ہم نے لکھا ہے آئی اس کے بعد will آئی will اس کے بعد model جو ہیں میں نے کہا ہے کہ ہمیں model verb بھی استعمال کرنا ہے تو ہم اس کے بعد model verb استعمال کریں گے تو لکھیں گے will اس کے بعد take اس کے بعد آئی will take leave آئی will take your leave آئی will take your leave تو اس کے بعد ہم نے لکھا ہے آئی will take your leave ٹھیک ہو گیا ایک sentence آئی will take your leave تو اس طرح ہے ہمیں موسک پونڈ آئی 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 ہم لیکنگا ہم جبہ آئی 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 اسی طرح تیسرا جو part ہے اسی part a high respect here you are nervous for I high respect high respect here you are nervous for I تو ہم اس کو meaningful سنتینت بنایں گے I have a high respect for your nerves for your nervous اسی طرح D part ہے a good love at my arguments Mr. Kissing hat Mr. Kissing hat Mr. Kissing یہ ایک ناؤن ہے تو پہلے ناؤن لکھیں گے Mr. Kissing had a good love at my arguments تو اسی طرح ہے break down often break down often تو break down often during busses slash a journey بیچ بیچ میں یہ جو ہے اس کو ہم slash کہتے ہیں اس لانٹ انہیں الگ الگ جو ورڈس دیئے گئی ہیں break down اس میں phreases بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی جو breakdown ہے یہ phrease ہے break down often during busses journey تو ہم لکھ سنگتے ہیں busses often break down during journey یا جو پانچ ہم ڈی 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 fair تو اس طرح جو میں نے answers بھی آپ کے سامنے لکھ کے رکھے ہیں یہ بھی آپ پہ لکھ سکتے ہیں اور میں نے اور ایک کام دیا ہے آپ کو assignment دیا ہے آپ کو خود جو sentence جملی order میں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ان کے answer لکھ کر مجھے ورسپ پہ ڈال سکتے ہیں میں دیکھوں گا کہ آپ نے ٹھیک طرح سے سمجھا ہے یہ یا نہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے لکھا ہے hi respect i have your nose for اس طرح باقی بھی sentence ہیں ان کو آپ please دیکھیں اور کوشش کریے سالو کرنے کی اور تاکہ آپ بھی سیکھ جائیں کہ جو جملی order یا re-ordering sentence ہوتے ہیں ان کو کیسے ہم order میں meaningful sentence بنا سکتے ہیں تو thanks for watching this video شکریہ